اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلن جان لہو حن نفیق رسول اللہ اللہ کے رسول تم میں موجود ہے تو سبق کیا فایا کہ کوئی فاسق آپ نے خبر دے جائے کوئی برا بندہ آپ نے خبر دے جائے تو اس پر فوراً یقین نہ کر دیا کرو اس کی تحقیق کا دیا آگے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعنطاع فتان ہے من الملین اگر امام والوں کے دو گروہ آپس میں لٹ پڑے ایک تحقیق آپس میں لٹ پڑے فاسقے رو گئی مہمہ جو روح میں شکا کروال دیا یہ صلح کروانا بھی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑا حلیلت اللہ کا فضل ہے سرمایہ راکھیں کہ جب آپس میں آپس میں لرائی جگڑا بوجائے تو یہ صلح کروانا بھی جائے ایسا جوں گے الیکشن کا بھی جوز ہے اور کبھی وہاں لڑائیں کبھی وہاں لڑائیں کبھی وہاں لڑائیں کبھی وہاں لڑائیں کاشی ہماری غم و غصوی اسلام کے لئے ہوں گے نیکی کے لئے ہوں گے چونکے چونکے باتوں پر یہ لڑنا اچھی بات نہیں ہے سارے اپنے دوست احباب ہیں اپنا اپنا معاملہ ضرور کریں لیکن ہی اس سے کوئی دشکنی وغیرہ پیدا نہ کریں اور کوئی ایسا معاملہ پیدا نہ کریں اسی معاشرے کا مول خراب ہو جائے کیا اگر آپ کے سورہ الحزرات پڑھے نہ تو آج کل کے یہ جو ایام چل رہے ہیں اس میں آپ کو یہ بڑا فائدہ دیں گے کہ ہمیں کس طرح چلنا تو فائمتا اے فتان ہمیں کل کے مہین ہیں اگر امان پانوں کے دو گروہ اکتہ تالو اپس پر نڑ پڑے فاصل روگئی کا ہمان دونوں میں صلاح کروا دیا گروہ دونوں میں صلاح کروا دیا گروہ تو اس اللہ کروا دینا یہ بہت بڑا عمل ہے بہت بڑی نقی ہے برمای فائمتا مطابق پہ اداف اگر اگر دونوں میں سے ایک گروہ جو ہے ایک بھائی وہ غلط ہے بھائی ہوئی دونوں میں سے ایک بھائی غلط ہے ایک صحیح ہے تو قرآن پا کیا فران نہیں فقادل اللہی کا مبین تو اس بندے کے خلاف لڑو جو غلط ہے واہ واہ سبحانہ اس بندے کے خلاف لڑو یعنی غلط تو غلط ضرور کہو یہ نہیں کہ ایک دو بندے لڑے ایک صحیح ہے ایک غلط ہے تو صلاح اپنے دروانی لئے تو اس بندوں کو ہوگی بھائی ہوگی بھائی ہوگی یہ بندہ ٹھیک ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کے پاس یہ سوچوں بھائی ہوگی تو اس کا کیا غلط ہوگا ان کو بہین کا ماندرہ سوچ جاتے ہوئے کیونکہ آپ اس بھائی ہوگی بات میں ایسا ہوتا ہے کہ جائداد کے ماندر جانتے ہیں تو روپے میں ایسے جو ماندرہ سوچ اللہ کا ہے ایک تو ہے وہ کھانے والا ہے ایک بچارہ کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں تو جو جائداد کو ہتھیا رہا ہے اسے غلط ضرور کو یہ تمہاری غلطی ہے اسے اللہ کا خوف دلاؤ اسے اللہ کے رسول کا اپنے غام کو اچاؤ یہ تو مغلط کر رہے ہو وہ تمہارا بھائی ہے وہ تمہارا دوست ہے وہ تمہارا مسائیہ ہے تمہیں اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو جب وہ ماندرہ ٹھیک ہو جائے تو ان کیسے لگتے ہیں فرمایا کہ تو غلط ہے انہیں اس کے خلاف لڑوں حتی تفیعہ اینا محمد اللہ یہاں تک یہ وہ اللہ کے حکم کی طرف آ گیا یعنی وہ اپنی غلطی کو چھوڑ دے کہ واقعی یہ انہیں غلط تھا یہ میں ہاں ہاں اس پر اس کے میں جائداد پر قبضہ کر رہا تھا اس کے ساتھ میں زیادتی کر رہا تھا میں دونس دانسلی کر رہا تھا میں غلط تھا جب وہ اللہ کے اپن کی طرف آ رہا ہے تو پھر کیا ہے کہ اس سے لڑنا چاہتا ہے لیکن کیا ہے کہ جب دو بھائی آپ اس میں لڑ پڑے تو ان کی آپ اس لیسے لاتوا دیا کرو یہاں ایک تو حدیث بعد میں آپ کے زمن کو بیش کرنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام نے شاہد از رمایا المسلموں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے برمائے نا یس کے وہ مسلمان مسلمان کا ظلم نہیں کرتا بنا اس نے وہ اسے ظالم کے حوالے کرتا یہ آپ اس میں بھائی ہے اگر یہ جذبہ ہر بندہ مومن کے دل میں پیدا ہو جائے تو میں اس سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں امن پیدا ہوتا ہے معاشرے میں سکول پیدا ہوتا ہے یہ وہ معاملات ہیں جو ہماری معاشر کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس کو آپ جہاں بھی لے جائے جہاں بھی اس کو آپ جو آپ اپلائی کریں اس کا آپ کو فائدہ ہوگا اور ان معاشر میں سکول پیدا ہوگا موسلمان مسلمان مسلمان کا بات ہے کہ اور مکام پر حضور علیہ السلام نے شاہد اپنے مسلمان ازاہ دہا تعلق رہا تھا من صحبیل وقعید فرمج جب ایک مسلمان اپنے مسلمان کی غیر موجودتی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودتی میں دعا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتہ کو تجیز کر رہتا ہے ویسے بھی کہتا ہے جو ہمارے سگے بہنگائی ہیں ویسے بھی امت مسلمان جہاں بھی کم کل کم پڑھنے والا ہے اسلام سے یہ تصبر پیش کیا ہے کہ وہ تم سارے آپس میں دعای ہو تم سارے آپس میں ہی دوسرے پر زیادن نہ کرو ہی دوسرے پر ظلم نہ کرو ہی دوسرے کے حکوم کا خیال رکھو لیکن جو ایک بڑا محصص ہے جو ایک بڑا سالس ہے جب آپ اس نے کوئی لڑائی ہو جائے تو غلط کو غلط کریں صحیح کو صحیح کرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہوئے دونوں کے معاملات کو لڑائے اور اس کے بعد دونوں مسئلہ کریں یہ اسلام کا مزاد ہے یہ اسلام کی تربیت ہے یہ اسلام کا ایک تصبر حیات ہے جو وہ مسلمان اوپر بلکہ تمام امت مسلمان پر تمام قوام پر یہ لاغو کرنا چاہتا ہے کیونکہ اسلام نے ایک افحاقی دین ہے اسلام ایک افحاقی دین ہے یہ اپنوں کے حکوم پر بتاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے ان کے حکوم پر بتاتا ہے کہ تمہیں غیر مسلموں کے ساتھ تصبر کرنا ہے اپنوں کے ساتھ کس طرح روا ایک بات یہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دے زندگی دی ہے اس کے لوازمات دیئے یہ نہیں کیا ہم مرنے کی ہر وقت انتظار کرتے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت کو یاد رکھو موت پر امان رکھو لیکن یہ زندگی میں تمہیں ایک نعمت دیئے ہیں اس کے لوازمات سے جینا چاہتا ہے بلکہ جو بھی تمہاری دیوٹیاں ہیں جو بھی تمہاری ذمہ داد ہیں ان کو پورا کرنا ہے تمہارے ذمہ ہیں ان کو تمہیں پورا کرنا ہے فرمایا فائن فائد اگر وہ بندہ جساں غلطی کی ہے وہ واپس آ جائے تھا اپنے غلطی سے دوبا کر لے تو پھر حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصل کو بھی نہ ہوا پھر دونوں میں آپ سے صلح کرنا ہے جب تک وہ غلطی پر ہے بھائی اس کی طرف داری نہ کرو لیکن جب وہ صحیح بات پر آ جائے تو پھر دونوں میں صلح کرنا ہے فرمایا کہ جب وہ صحیح بات کی طرف آ جائے تو دونوں میں صلح کرنا جائے اور اللہ تعالیٰ صلح کو پسان بھی فرماتے ہیں فائن فراعات فاصلہ بیناہما دونوں میں صلح کروا دو کس طرح؟ بالعدلِ عدل کے ساتھ پاک سے تو اور انصاف کے ساتھ دونوں میں انصاف کرنا ہے تو یہ تمہارا حصہ ہے یہ تمہارے معاملات ہیں تمہارے معاملات ہیں باقت ایسا ہوتا ہے یہ زمین ہے نہیں یہ پیسہ ایسا ہوتا ہے میری امت کو مجھے اپنی امت سے شرق کا خوف نہیں ہے یعنی میری امت شرق نہیں کرے گی یہ حضور عظیٰ صلح ہے کہ میری امت شرق نہیں کرے گی مجھے اپنی امت سے شرق کا کوئی خوف نہیں گی غناغار سے غناغار بندے کو مسلمان کو پوچھیں گے پوچھیں گے لیکن کیا ہے ایسا ہوتا ہے بیماری کیا لے گی کہ وہ دولت کی پوچھاری ہو جائیں گے زندگی سے پیار کریں گے موت سے ڈریں گے اور میری امت کو پیسے سے عظمائے جائے گا اور دیکھیں پیسے کیار میں کیا کچھ ہو جاتا ہے آپ روزانہ عبریں بھی کرتے سنتے ہیں کہ بھائی نے بھائی کو پیسے کیا تر قطر کر دی آپ اس میں دن معاملات خراب ہوئے معاملے کہیں 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 پہنچ گئیں پیسہ محیطہ محیطہ اور پاپا صریح در احمد اللہ ایسا جا رہے ہیں آپ ایک منہ جا رہے ہیں تو دیکھا کہ دو مندھیں آپ اس میں لڑھ رہے ہیں سمیر پر کڑے ایک منہ کہتا ہے یہ میری سمید ہیں ایک منہ کہتا ہے یہ میری سمید ہیں باپا صاحب خریف آیا پیسے کیوں کرتے ہیں ہم نے صلاح والا خامدار جاں ہیا ہم نے صلاح کیوں کرتے ہیں ایک نے کہا یہاں بھی ایک در آئی ہے وہ کہتا ہے یہ میری سمید ہیں اور اہاں یہ میری سمید ہیں کہ سمید ہے باپا صاحب نے فرما ہے کہ میں ابا تمہاری سمتا ہوں میں زمین سے پہروتا ہوں کہ تمہ Gym کی ہوں اللہ آپ نے زمین سے پوچھا اور آپ نے دونوں بہنوں پہ آپ نے فرمایا کیا زمین سے مجل یہ کہا ہے کہ نا میں اس کی ہوں نا میں اس کی ہوں یہ دونوں میرے ہیں جو دونوں بے نے میں نے کہا بابا نہیں سمجھ نہیں آپ نے بنا بے کی ہو زمین کسی کے نہیں ہوتی جو اپنا ہے وہاں حصہ جو وہ تم رکھ سکتے ہو ورنہ ہر بندے میں زمین میں جانا ہے تبہ کہہ رہی ہے نہ میں عشقی ہوں نہ میں عشقی ہوں بلکہ یہ دو بہنے دونوں نے چار میں چھے پھوٹ میں اندر آ رہے ہیں جو کسی کا ہے جو اپنا ہے اپنا لو حضور نے فرمایا جو ایک قصد کسی کی زمین کو ماننے کی کوشش کرتا ہے جب وہ مرتا ہے تحت اس سراء تک اتنی زمین کا بوجھ قیامت تک اس کے جسم پر ڈالا ہوتا ہے قیامت تک وہ بول اس پر ہوتا ہے جتنی زمین کو فیسی کی مجال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سارا بول اس کی قبر پر ہوتا ہے اس لئے میرے دونوں سے یہ جو معاملات ہیں یہ دعا کرتا ہے کہ یا فردی اللہ علیہ کبھی بھی ایسا معاملہ کیوں کسی کا حصہ بنتا ہے اس کو دینے جواب کا بنتا ہے ادھنے اسی میں برکت ہوتی ہے اسی میں ترقی ہوتی ہے بعض ہمارے معاشرے میں ایک بڑا عجیب روال ہے کہ پہنوی حصہ لے دیا ہے اب وہ ہمارے کارگوے نہیں آسکتی ہے یہ عجیب ہے یہ عجیب معاملات ہیں جو کسی کا حصہ بنتا اس کو لوگ یہ اسلام ہمارے در کسپر پشتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری زندگی کو نصور بڑا دیتا ہے اور ہمارا عمد سکون پرواد ہو جاتا ہے اس کی بھی کھا جاؤں اس کی بھی کھا جاؤں آپ نے عدالت کا محول دیکھا ہوگا کہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو پیسے لے کر قرآن اٹھاتے ہیں پروادی لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو بلاتے ہیں کہ یہ اس زمین کا کوئی پرسانے آلنے جو مالک ہے وہ سویا ہوا ہے یہ زمین تم لے دو رات و رات زمین اس طرح رات و رات زمین اس طرح کتنی دیر تم کروگے کتنے دیر تم کھا لوگے ایک وقت تو آئے گا کہ جبکہ ازان ہو جائے گا ازران صلاح ابن صلاح پر لا آئے دائے سے جائے گا یہ سکندر اعظم تین تہائی کا بادشاہ تھا بہت بڑا بادشاہ تھا لیکن جاتے اس نے کام کی باد کیلئی اس نے اپنے دربالیوں سے کہا کہ جب میں دونیا سے جاؤں کہ میرے دونوں ہاتھ کفر سے باری تھے پوچھ رہے والا تجوچھا کہ کیوں برمایا کہیں گا اس شریعے میں دنیا کو بتا کے جاؤں کہ جب میں دونیا سے جا رہا ہوں تو آلی ہاتھ جا رہا ہے میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے آلی ہاتھ جا رہا ہے اوچھی امنا کے گھوڑے میں بیڑے کسے میں کوئی چاہتے ہیں تو بھی اس چیز کی طرح غور کیا کریں کچھ شاہریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آپ نے اکھروایا کہ جب میرے سارے صحابہ اکرام جنت میں آ جائیں گے تو حضرت عبد الرحمن بن حوف میں اور آپ تو کسی بار کے بولی نہیں ہیں ہم کوئنوں کے دعویٰ کرنے والے ہیں حضرت عبد الرحمن بن حوف جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دے رہا ہے جنت کا ساری گیڑ دے رہا ہے کہ میں تم جنتی ہی ہو عبد الرحمن بن حوف اور یہ بڑے میند ہی تھے جس چیز کو ہاتھ لگاتے اس پہ اتنی برکت ہوتی جانکہ مدینہ شرکینہ تو یہ میند ہی بڑے تھے تو جس انسانی بھائی کو ہوتے ہیں ان کا بھائی بنایا گیا تو اب اس انسانی بھائی نے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں میں ایک اطلاع دیتا ہوں میں میند کرنے والا انسان ہوں مجھے یہ یہ چیزیں لے دو میں خود کام کروں گا اور چند دنوں کی یہ سب سے امیر صحابی بانتے ہیں جب یہ دنیا سے گئے تو ان کی چار عزوائی تھی ہر بیوی کے حق حصے میں اٹھا رشتہ ہوتا ہے نبے نبے ہزار دنار آئے اللہ تعالی نے ان کو امیری عطا فرمائی ہے عبدالرحمن اللہ لیکن سرکار نے ان کو جنت بھی عطا فرما دی تھی یہ جنتی تھے اشرا مبشرا صحابی تھے لیکن سرکار نے فرمایا حضور علیہ السلام علیہ السلام نے انشاء فرمایا کہ قیامت کا دل ہوکا سارے آ جائیں گے لیکن عبدالرحمن میں اوف نہیں لائیں گے میں انتظار کروں گا اب حضور مدینہ میں بیٹھ کر بات کب کی بتا رہے ہیں قیامت کی قیامت کی بات بتا رہے ہیں فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بات دیکھوں گا کہ عبدالرحمن بن اوف تشریف اللہ جائے چیرہ زد ہے شرابور ہے مسینے سے اور جنرل کو تشریف لائے جائے میں کہوں گا عبدالرحمن کیا بات ہے فرمایا اللہ تعالی مجھ سے ایک ایک نعمت کا سوال کرنی تھی تو بتاتے بتاتے میرا خون ہی ختم ہو جائے پسیمے آ رہے ہیں فرمایا اللہ تعالی نے مجھے ایک بخش دیا ہے اللہ تعالی نے مجھ پر میر بانی فرما دی ہے لیکن اس کی پوچھ ہی وجہ سے اس کے سوال نامے کی وجہ سے میرا خون ہشک ہو گیا پسیمے دکھر آئے ہیں جب میں پوچھنے پہ آتا ہے تو پوچھتا ہے اللہ تعالی فرمایا کہ یہ نسل جناس کے میں بہت کام جائے نہیں فرمایا یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ جب تُو پیدا ہوا یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا قرم ہے فرمایا عدل اور انصاف کے ساتھ دونوں مائیوں میں صلح کروا دیا کہیں اللہ تعالی عدل کرنے والوں کو انصاف کرنے والوں کو قسم کر سائے فرماین نامال ملوم بیخواہ مسلمان ایمان والے آپ اس میں بھائی ہیں فاصل ربائین حوائی کو دونوں بھائیوں میں آپ اس میں صلح کروا دیا کرو یہ بھائی ہیں آج در میں نے پہلے بتایا کوئی در ہے کوئی در ہے کوئی در جا رہا ہے کوئی در جا رہا ہے کوئی در سے بکھا رہے ہیں سب جنہ سے کھا رہے ہیں پھر کہیں یہ منافقت اللہ کو دھوکہ نہ دے اللہ جانتا ہے دل اور زبان ایک رکھیں جائے بھی اس کے ساتھ ہوگا اس کی کوچھ بھی ہوگی کئی بردوں نے اپنی بوریاں نہ بھائی ہیں سخت اللہ پھر جیسا کرتے ہو ویسے ہی اوپر معاملہ آنا ہے کیسا بوری میں سودا ہے ویسا یہ گان ہوتا ہوں فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں صلاح کرو آپس نے بڑے تحمل سے بڑے سبر سے بڑا صلاح جوئی سے چلے وَتَقُ اللَّهَ لَعَلَّهُمْ تُرْحَمُونَ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں آگے بڑی پیاری نصیحت اللہ پر حکم دے دیں باپ سمجھا رہے ہیں کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے انسان میں کونسی مشہبی لگائی ہے اور اس کو سمجھانا کیا یہ کس طرح درست رہ سکتا ہے جس نے جو مشہب بلائی ہو وہی بہتر جانتا ہے کہ یہ بروزہ اس کا کس طرح کام کرے گا کیونکہ وہ مالک ہے وہ خالق ہے اس نے میں بتایا ہے دل لگایا پیٹ لگایا یہ سینہ لگایا دل دماغ آنک پاؤں اسے پتا ہے کہ یہ مشہبی کیسے صحیح سے رہی ہے کہ ہم کس طرح کام کرے گا اگر ہم اپنی مرزی سے چلے گے تو فیل ہو جائے گے اس مکہنے کی مرزی سے چلے گے تو کبھی گاڑی خراب نہیں ہوگی گاڑی ہمیشہ کیا اس طرح چلے گا تو فرمایا یا ایوہ اللہ کیا آمن اے ایمان والوں اللہ اللہ اپنے ماننے والوں کو خدا فرما رہے ہیں فرمایا اللہ یسر قوم قوم کبھی کسی کا مزاق نہ اڑاؤں کبھی کسی کا مزاق نہ اڑاؤں اَسَا اَيَمُنُ خَيْدًا مِنُمُ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مزاق اڑپڑا رہے ہو جن سے بہتا ہو سکتا ہے کبھی کسی کا مزاق نہ اڑاؤں اہم کسی کو جاتے ہو کسی کو اپنے مزاق اس کا اڑاؤں دینا ہاں ہو سکتا ہے کہ تم سے بہتر ہو اللہ کے ہاں اس کا کیا مقاب ہے اللہ کے ہاں اس کی کیا جو ہے وہ اوقات ہے وہ خدا بہتر بات ہے کسی کو حقیق نہ سمجھو کسی کو چھوٹا نہ سمجھو کسی کو وہ تھوڑا نہ سمجھو بلکہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں اس کا کیا تعلق ہے یہ ایمان والوں کی بات ایمان والوں ایک دوسرے کا مزاق ہے ایک حضرت ایک یہی حضرت تھی عبد الرحمن بن آوف ضرورِ چاہد مسواق بنوانی ہوتی تھی نا تو انہی سے کہتا ہے کہ عبد الرحمن درخ پر چاہ کر نجمی مسواق کرنا ان کی ٹانگیں پدلی پدلی تھی اور یہ تینی کے ساتھ درخ پر چاہ جاتے ہیں ایک مرتبہ اسی سفر سے حضرت عبد الرحمن بن آوف ضرور شکر درخ پر چاہ کرنا بہت دے نا ہم نے بہت دے نا ہم نے یہ درہ کیا کوئی خالتا ہوا ہے درہ تر آپ دیشتے ہیں کہ جاو جا کر دے گا مسواہ یہ کسی سفر میں سی حضور علیہ السلام دیشنا کروائے کے اپنے رمان پیلے لئے مسواہ بتا رہا ہے یہ دو اور دن اوپر چڑھے تو صحابہ اکرام ہنس پڑھے ہنسی بکر حضور علیہ السلام آپ اچھے ہیں تو چلا رہا ہے چہر کی لنگت بدل رہے گئی آپ نے جوائے میں صحابہ اکرام ہنسے کیوں حضور علیہ السلام ان کی پتلی ٹانگیں دیکھ کے ہنس پڑھے ہیں حضور علیہ السلام نے سمجھا تم کیا سمجھتے ہو تم ان کا مضاہ پڑھا رہے ہیں آپ نے اسے کم سمجھ رہے ہو یادتا تو جب کن سراب سے بزننے کا ہوتا رہے گا کس طرح ترس پر چڑھتا ہے اسی طرح تم سب سے آگے نکھتا ہے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام تم کیا سمجھتے ہو جو میری مسوان چکھاتا ہے جو میری مسوان بزارتا ہے اس کا مقام کیا ہوگا کسی کو حضور علیہ السلام دیا حقیر نہ سمجھو چھوٹا نہ سمجھو صاحب اس کی عشان بیان کردی فرمایا کہ اس کی عشان یہ جس طرح کی در پر چڑھتا ہے اس طرح تم سب سے آگے کل سراب سے سب سے پہلے آگے نکل جائے ہیں جو میری مسوان بزار رہا ہے کل قیامت کو اس کو بھی شرف عطا ہوگا کیونکہ نبی کی مسوان بزارتا ہے اس کی شان کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے فرمایا تیسی دو قرآنہ کہو وَلَا مِسَعُوا لِنْسَائِ اَسَعَيْتُمْ نَحَيِّ لَنْمِنْفَنَّ نہ عورتیں ایک مسوان کو حقیق سمجھیں عورتیں ایک مسوان کو حقیق نہ سمجھیں ہوسن کا جس کو حقیق سمجھ رہی ہے نہ مرد ایک مسوان کو حقیق سمجھیں یہ ایمان ملک اللہ اور نہ لوگ نے اسے حقیق سمجھ سمجھ ہو سکتا ہے تاکہ یہاں وہاں کیا مقام ہیں وہاں کیا شان ہے اس لیے ہر بندے کو اپنے سمجھ جانتے ہیں وہاں سے کھڑے سمجھاتے ہیں یہ لوگ کی دنیا تو پیڑا ہوں دیکھا من رو پیڑا نہ نگا جنو بے کیا میں اپنے والے پھر میرا نہ پیڑا نگا ہے جب میں نے اپنی ذات کی طرح دیکھا تو مجھے اپنی ذات پر دیرو کوئی میں نظر آجا میں دوسروں کے عیب تلاش کرتا دوسروں کی برانے میں تلاش کرتا جب میں اپنے ہمارے میں ڈوپ کر دیکھا تو مجھے اپنے جنو کی کے بارے میں پڑا چلا تو میں اینسان فور بڑی مناقات کیا پھر زات پھر فور بڑے عیب تھی پھر زات پھر جب یہ بندہ اس چیز کو سرپا جاتا ہے حضرت دینی رسول کا اپنے اس کیسی نے تکچا کہ بندہ بڑا کام ہوگا ہے آپ نے فرمائے جہاں مجھوٹ جاتا جہاں مجھوٹ کیا تھا ہمیں بڑا ہو جاتا اور جو خکڑ جاتا ہمیں بڑا ہو جاتا ہے تو کسی کے عیب تلاش کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا کی معاشریکائش پر ایک حصہ بندیا ہے کسی پر نہ دوسرے بھی ڈال لگے ساتھ اور آج کار میڈیا پر دون ہیں پھر اسے ہم فوراً فوراً فیس بک پر چڑھا دیتے ہیں کسی کی ختم دوری نظر ہے کسی کا کوئی کوئی ایسا کو کسی آپ نے محول پیٹا وہاں اسے کیاپ پیجز کو بجھا دیتے ہیں پھر آپ ایسے ایسی کومنٹس اور ایسی ایسی باتیں یہ بھی عیب جو ہی میں آدھا تھی ان چیزوں سے پچھتے ہیں ہمارے آج کار کا دور میں ستن پرسن خرابیت ہوئے ہیں اس مباجر صاحب ملے اچھی باتیں شیئر نہیں کرتے لیکن اگر ایسی کو مسالے دار ہو تو اس کو اتنا آگے پہنچاتے ہیں کہ اللہ بات اللہ حفیح حضور صاحب جناب سے تشریف لائے تو آپ نے صاحب اقزام کو جمع فرمائے آپ پر فرمہ حضور صاحب نے خواست پوفا دیا ہے تو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں کسی کو تو اگر میں نے تمہیں دیا ایک صاحبی کو کھڑا کیا اگر میں نے تمہیں دیا تم کیا کروگے جا سلام میں لوگوں میں اعلان کروں گا مہت کہے اگر وہ یہ کروں گا آپ نے فرمہ چیتے ہیں تو آپ نے اگر پھاری جائے تو آپ نے فرمایا اگر میں نے تمہیں دوں تم کیا کرو جائے فرمائے میں لوگوں کے پردہ پوشی کروں گا لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا آپ انہوں کو طوفہ حضرت جنگی کو عطاف رہا دیں پردہ پوشی کرنے سے بھی دنیا سے معاشر سے فساد فتر ہوتا ہے کسی کا ہے کسی کے جو ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات یا بندہ مر جاتا ہے کتنا بہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پردے میں رکھتے ہیں پردے میں اس کا حساب ہوئی پڑھتے میں اس سے سارے معاملات پردہ آتے ہیں ابھی اللہ تو پتا ہے کیا معاملہ ہے اور کیا ہو رہا ہے یہ خدا کی ذات پردے میں رکھتے ہیں اس نے منایا کہ عیب جو ہی نہ کر رہا ہے آگے تو بات آ رہی ہے اللہ کا فرمانی ہے ایک دوسری پر عیب نہ گراؤ ایک دوسری پر عیب نہ گراؤ اور پورے نامے صرف ایک دوسری پر نہ فکار پورے ناموں سے اے دوسری پر نہ فکارو نام تمہارا محمد ہے اور تم اس سے غالی دے لگے نام تمہارا کچھ ہے اور تم نے اپنے نام کا ہنگڑ بنا دیا اس لیے جو معاملہ اللہ نے اور اللہ کے حصول میں جو اسلام ہے تو آئی دیلے ہیں اسی پر کرائیں کریں ایسا ہوتا نہیں کہ وہ اثر ایسا ہوتا ہے کہ نام محمد حقوں کا دو جا فیتے ہیں بکار دے کو انہا خرصے ہیں تو کتیوں پر اللہ نے انسان کو پر اشرف اتا فرمائے کتے کی اپنی حصول ہے انسان جیتا بھی ہی حصول ہے اشرف المخلوقات انسان ہے اپنے آپ کی بھی عزت کریں اسیوں کی بھی عزت کریں تو اپنے نام کو گھڑا لینا کسی کا نام بھی نہ گھڑا لینا اس کو اسی نام سے گھڑا لینا تو اس کا نام رکھا ہوا ہے حضور علیہ السلام آپ ایک پر تشیر فرما دیں تو ایک کافر آگیا تھا اور کہہ لگا یا مزمم مزمم کا مانا ہے اس کی بد طریقی کی جائے حضور علیہ السلام کی کوئی جواب unplugت سے ش compromise صلاحت اے رکھا ہے آپ کو ایک مزمم ملک کہہ رہا ہے تو آپ نے جواب نہیں دیا آپ نے فرمائے کہ ایک کسی مزمم کو کہہ رہا ہے رب نے مجھے محمد بنا رہا ہے وہ کسی مزمم کو بکا رہا ہے رب نے مجھے محمد بنا رہا ہے معنق بنا رہا ہے تو صانتہ اے جو نہ کہو اور جو کسی کا نام ہے کسی نام غصر техب بنا تenyب یہ بہت بہت بات ہے اگر آپ کسی کا اُٹھا نام بلائیں کہ اسے کیا ہوگا جگرہ ہوگا تصاب ہوگا اور بادعملی پھیلنگی جو کسی کا نام رکھا ہے بلکہ جب نام رکھیں باری آئے تو سوچا کریں نبیوں میں نام رکھیں رسولوں میں کسی کا نام رکھیں صحابہ کا مہینہ ہے نبی میں کسی کا نام رکھیں اس لسپن کے حوالے سے نام رکھیں ہمیں صحابہ رکھیں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو سرمایت کے بلے علقاب سے کسی کو نہ بکارو اچھے علقاب کے ساتھ بکارو ایسے مجھے عرق پرموہ میں بڑی چیز جنچی ہے وہ کسی کو بکارے تو محمد کہتی ہے بڑا اچھا یہ چیز ہے کہ ظاہر کسی کا نام کا نہیں پتا تو وہ محمد کہتی ہے تو نام کو نہیں پتا تو یہ محمد کہتی ہے اگر نام کا نہیں پتا تو بھائی صاحب کہا دے یا وہ اچھے نام شکم کار دے یہ اچھی بات ہے فرمائے ابی عیسیٰ ریس و محصول کے بعد ایمان کتنی بری بات ہے کہ تم ایمان کنانے کے بعد کفر کو کیوں پسند کرتے اللہ بحث ہمتے ہیں ایمان کے بعد کفر میں آنا ہوں نے کتنی بری بات ہے کفر والے ناموں کو اتیار کرنا یہ کیوں بری بات ہے فرمائے اللہ نے تم ایمان دیا ہے اسلام دیا ہے اپنا دین دیا ہے اس کے مطابق تم اپنا نام بھی لکھو اپنا کام بھی لکھو فرمائے بابا اللہ فعلائی کا اپنے ظالمون اور جو لوگوں کو باز نہیں آتے وہ ظالم ہو وہ اتنا سمجھانے کے بعد بھی کو بنا باز نہیں آتا پھر وہ ظالم ہو آگے کہ اللہ پاکت روز ہی بتائی جو ہمارے معاشرے اور سہر کی ترکھا جاتی ہے ایٹم بمکی براتباہ کر دیتی ہے اللہ اللہ فرمائے یا ایوہ اللہ زیم آمن اے مجھے ماننے والوں اس دانے کو کسیر منظم بدگمانی سے بچا کرو ایک اتنا ایسے بدگمانی آجاتی ہے بننے میں ایسے آپ نے خیال سے بننا آپ نے کوئی دشمن میں لارے کر دوسرے کو براتباہ بدگمانی سے بچا کرو ان نبابرزن حسن بے شک بار بدگمانیاں یہ گناہ ہیں بہت بڑا گناہ ہیں اسی کے بارے میں ہاں ہاں بدگمان ہو جانا کسی کے بارے میں ہاں ہاں بہت خیال ہو جانا یہ بہت بڑا حیر ہے جب کسی نے کچھ کیا ہی نہیں جب کسی نے تمہارے سامنے میں دعاق کی ہی نہیں تو اس کے بارے میں خاتب دماغ ہونا یہ بری بات ہے حضور طبیل قام صلی اللہ علیہ اور شیطان جو ہے انہی چیزوں کے ساتھ بندے میں دعاق ہوتا ہے اور پھر کتنا کرواتا ہے سساب کرواتا ہے کبھی ہم نے گوہ کیا کہ ہمارے بہت سے مسائل ان کی وجہ بدگمانی ہیں ہم بدگمان ہو جاتے ہیں اس سے رائع جوڑا پڑ جاتا ہے بندے سے پوچھتے نہیں کہ اس نے یہ کیا بھی ہے یا نہیں کیا اس نے مجھے جالب دی بھی نہیں دی بس میں نے سنا ہے یہ بات صرف اللہ اور اس کے رسول کی حق ہے کہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہم نے سنا بہا ہے باقی جو آپ یہ حبائی چیزیں سنتے ہیں نا بات کسی زندگی آپ کے بارے میں اس کے بارے میں تحقیق فرمایا کریں کسی چیز سے شیطان بندے میں ڈال ہو کر بندے کو ہترے میں ڈال دکھتا ہے حضور علیہ السلام کو سلام ان کے خواہ اپنی زوجہ مکرمہ کے صاحب حضرت صفیعہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تشریف کے جا رہے تھے تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا صبح نمالے فجر کے بعد اور صبح اندیرہ تو دیکھا کہ دور کچھ صحابہ اکرام بھی کھڑے تو آپ نے برہت آباس کہا رہے ہیں صحابہ اکرام یہ تمہاری ماں حضرت صفیعہ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہیں کہا یا رسول اللہ ہم اور آپ کے بارے میں بد گمہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں آپ نے جمعہ طوب تو نہیں ہو سکتے شیطان بندے ڈال سکتا ہے پتہ نہیں اللہ کے نبی کس کے خواہ جا رہے بسم پر بکمانی سکتے ہیں دیو بھی جاتا دور سے بعض کا بندے کو جہاں وہ شیر مجھا آتا ہے لیکن قریب آتا ہے تو مجھو ہا بندے کو دور سے کوئی چیز ہوایی قدر آتی ہے جب وہ قریب آتا ہے تو مجھو زور ہوتی ہے تو دور سے اندازے نہ لگایا کریں اسے قریب آنے لے دیکھا کریں کہ وہ ہے کیا چیز وہ معاملہ ہے جہا تو فرمایا یہ بندے مانی سے بچھو آگے اللہ پاکی نے کچھ اور معاملات اشارت فرمایا ہے انشاءاللہ آگے گو ہے رب جمعہ ان کے بعد میں قیاس کریں گے ان کے بعد میں تفصیل میں آنے ہوگی ورعالنہ ان البلاب ان آخری اضاوہ احبت اللہ رب العالمین سنتے ہیں رب العالمین شکریہ